نومنتخب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف آج حلف اٹھائیں گے حلف برداری تقریب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف بھی شرکت کریں گے حلف برداری کی تقریب آج شام ہوگی شہباز شریف کی بلوچستان سیامت کے پیش نظر حلف برداری میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ نومنتخب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف آج حلف اٹھائیں گے مزید افصالہ جانیں گے راہ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں راہ دلشاد بتائے گا بلکل جی نو منتقی وزیر اللہ پنجاب حمدہ شباز کی تقریب علیہ پرداری کے حوالے سے اب جو وقت تھا وہ تو چار بجے سے پر اس کا تائین کیا گیا تھا تاہم اس تقریب میں چونکہ وزیراعظم شباز صریف نے بھی شرکت کرنا ہے اور وزیراعظم شباز صریف جو ہیں وہ تقریبا بتائیے جارہ ذرائع کی جانب سے کہ پانچ بچ کر پتیس سے تیس منٹ پر لاہور میں لینڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ تقریب میں بھی اس میں شرکت کریں گے تو کسی کے تناظر میں جو تقریب ہے اس میں معمولی تاخیر بھی کی جا سکتی ہے تاہم ذرائع یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ علیہ پرداری کی یہ تقریب افطار سے قبل ضرور منقض ہوگی دوسری جانب علیہ پرداری کی تقریب کے حوالے سے جو انتظامات ہیں اس کی قریریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور اس تقریب میں چھے سو میمانوں کو جن میں ایک سو اٹھانوے ارکانے قومی اسمبلی اور ایک سو اٹھانوے ارکانے صوبائی اسمبلی کو مدو کیا گیا جبکہ پارٹی رہنماؤں کو بھی تقریب علیہ پرداری میں مدو کیا گیا ہے ٹھیک ہے تقریب کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بہت شکریہ راودل شاہد آپ کا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم محمد شہباز شریف آج لاہور آئیں گے وزیر آزم بننے کے بعد پہلی مرتبہ شہباز شریف لاہور آئیں گے وزیر آزم نومنتخب وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے نگران وزیر آلہ عثمان بزدار بدستور وزیر آلہ ہاؤس سیون کلب میں رہائش پذیر ہیں عثمان بزدار نومنتخب وزیر آلہ کی حلف برداری کے بعد وزیر آلہ ہاؤس چھوڑ دیں گے ذرائع کے مطابق وزیر آلہ ہاؤس چھوڑنے کے بعد سردار عثمان بزدار کینال روڈ پر سی اینڈ ڈبلی کالونی میں رہائش رکھیں گے کسی والے سے مزید بھی جانے گی ہمارے نمائندے زاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہد چودری بتائے گا اس سوالے سے جی نگران وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ جب سے حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے نئے قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے سردار عثمان بزدار کی جو ایکٹیوٹیز ہیں تمام وہ محدود کر دی گئی ہیں اور وہ ایوان وزیر آلہ میں بھی ان کی جو عام دورف تھی وہ بھی انہوں نے بند چھوڑ دی آٹھ کلب پہ جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ بھی نہیں آ رہے اور صرف سات کلب میں جو وزیر آلہ ہاؤس ہے اس تک جو ہے وہ تمام سرکرمی ہیں ان کی محدود ہیں اس وقت بھی سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ سیون کلب پہ وزیر آلہ ہاؤس میں جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو ہی نو منخبت وزیر آلہ حمدر شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی حرب برداری کی تقریب مکمل ہوگی تو ذرائع کے مطابق سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ اسی وقت جو ہے وہ وزیر آلہ ہاؤس کو خلی کر دیں گے چھوڑ دیں گے ان کا سامان جو ہے وہ اس سے پہلے ہی وہ یہاں سے شفٹ کر چکے ہیں اور ذرائع کے یہ بھی کہنا ہے کہ سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ کنار روڑ کے اوپر واقعے جو سی اینڈ اوڈی کالونی ہے وہاں پہ اپنے جو وہاں پہ ایک رہائش ہے وہاں پہ جو ہے وہ شفٹ ہوں گے جی فی الحال بہت شکریہ آزائی چودری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو عہدے سے فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو جلد عہدے سے فارق کر دیا جائے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جانیں گے ملک اشرف سے جی ملک اشرف جی بلکل ذرائع یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو عہدے سے فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ابتدائی طور پر انہیں کام سے روک دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ عداتوں میں جو آنے والی حکومت ہے اس کی طرف سے پیش نہ ہوں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تحریک انصاف کے رکن تھے اور ان کے میمبرز کی سیئے تھے اور عمران خان کی کیسز کی ڈٹ کر لاہور ہائی کورڈ میں پیروی کیا کرتے تھے اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے قبل بھی اپنے عوضے سے صفحہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تاہم عمران خان نے انہیں فوری طور پر مصطفی ہونے سے روک دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جب تک نئی حکومت نہیں آتی آپ عداتوں میں اپنا موقع پیش کریں یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب حمزہ شباز کا لاہور ہائی کورڈ میں کیسز دیرے سماعت تھا تو انہوں نے برپور مخالفت کی حمزہ شباز کے جو اس کے انتخاب کے حوالے سے اور اس کو متنازے بنانے کی پوری کوشش کی اور گورنر پنجاب کو بھی یہ اڈوائیس بجوائی گئی تھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی نون لی اس سے کافی نراض تھی اور جب لاہور ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا تھا اس پہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور انٹراکورٹ اپیل ڈیر کریں گے حالانکہ ایڈو گو جنرل پاس پنجاب کے پاس یہ قانونی اختیار نہیں تھا کہ امت کی منظوری کے بغیر وہ گورنر کی طرف سے کوئی انٹراکورٹ اپیل ڈیر کرتے چونکہ نہ تو لاہور ہائی کورڈ نے گورنر کو یہ حضایت کی تھی کہ وہ نوم انتخاب وزیراعلا کے لیے حالف برداری کے لیے کسی کو نمائندہ مقرر کریں چونکہ لاہور ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے صدر مملکت کو یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ وہ کوئی نمائندہ مقرر کریں لیکن اس کے باوجود ایڈو گو جنرل احمد ویس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ اب فوری طور پہ احمد ویس کو ایڈو گو جنرل کے عوضے سے کام کرنے سے روگ دیا گیا ہے اور جلدہ مسلمی نون سے تلق رکھنے والے ایک پیسی سینئر وکیل کو ایڈو گو جنرل پنجاب تہینات سے دیا ہے بہت شکریہ آمال کشف آپ ہمارے ساتھ موجود وزیراعظم نے وفاقی وزیر آقا حسن بلوچ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کلمدان دے دیا وزیراعظم نے عبد الرحمن کانچو کو وزیر مملکت برائے داخلہ کا کلمدان دے دیا صدر مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر دو مزید وفاقی وزراء کی تائیناتی کر دی مزید جانیں گے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا اس تائیناتی کے حوالے سے دیکھیں وفاقی وزیر آقا حسن بلوچ جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر جو ہیں ان کو نوٹفکیشن ہو چکا ہے عبد الرحمن جو کانچو ہے وہ سٹیٹ منسٹر داخلہ ہوں گے وزیراعظم کی ایڈوائز پر دو مزید جو وفاقی وزیروں کی جو ہیں ان کی تائیناتی کر دی گئی ہے صدر مملکت نے ان کی ہے اور وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت نے مزید ایک وزیر مملکت کی بھی تائیناتی کی ہے تو در سارک حسین اور میاں جعوید لطیف کی بطور وفاقی وزیر تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دو چکا ہے محمد حاشم انوٹزائی کی بطور وزیر مملکت تائیناتی کا بھی نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے وفاقی وزیراعظم جو سالک حسین اور میاں جعوید لطیف کو تحال کوئی کلمدان نہیں دیا گیا وزیر مملکت حاشم انوٹزائی کو بھی تحال جو ہے وہ کلمدان نہیں سونپا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ ویس پیانی آپ ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے نومنتقب وزیراعظم پنجاب کی حلپرداری کا معاملہ ہے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ابھی تک حلپ سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا چیرمن سینٹ اقتلاع ملنے کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے پنجاب حکومت کا تیارہ اسلامباد ائرپورٹ پر موجود ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے جی عثمان بتائیے گا ابھی تک اسلامباد سے روانہ نہیں ہوئے جب انکل نومنتقب وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز شریف کی حلپرداری کی تقریب کا یہ معاملہ ہے کیونکہ گورنر پنجاب اومر زبراع جیما کی طبیعت بھی ناتاز ہے اور وہ حلپ بھی نہیں ان سے لے رہے تو صبح سے جو گردش کر رہی تھی خبرے کے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی جو ہے وہ ان سے حلپ دیں گے تو ہمارے باوصول ذرائی کے مطابق چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ابھی تک کہ ہمارے جو ذرائے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صادق سنجرانی کو اس حوالے سے جان نہیں کیا جس وقت ہی صادق سنجرانی کو اگاہ کیا جگہ کہ انہوں نے نومنتقب وزیراعظم سے حلپ لینا ہے تو وہ فوری طور پر اپنی رہائش کا اسلامباد کے منسٹرنگ کلیف سے روانہ ہوں گے اور نور ایر خان ایر بیس سے خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور پہنچیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان آپ نے اپڈیٹ کیا ڈاکٹر عارف الوی صدر بنے عمران نیازی کے ذاتی غلام نہ بنے یہ کہنا ہے بھی فاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا کہتے ہیں کہ اگر صدر کے عہدے کا خیال نہیں ہے تو استیفہ دے اور گھر جائیں مولک آئین کے مطابق چلنا ہے عمران نیازی کے حکم پر نہیں چلنا انہوں نے مزید کیا کہا مزید جانے کے ہمارے نمائندے عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا ڈاکٹر عارف الوی کے حوالے سے بڑا پیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صدر بنے عمران نیازی کے ذاتی ملازم نہ بنے اگر صدر کے عہدے کا خیال نہیں ہے تو استیفہ دے دیں ملک آئین کے مطابق چلتا ہے عمران نیازی کے حکم پر نہیں صدر ملکت کا عہدہ جو ہے وہ آئینی منصف ہے سیاسی نہیں آئین پر عمل کا وقت آتے ہی صدر گورنر اور پوری پی ٹی آئی بیمار پڑ جاتی ہے سپریم کورٹ کے بعد لاہور آئی کورٹ کے حکم کی مسلسل توہین کی جا رہی ہے اکیس دن سے پنجاب کسی وزیراعلا اور تابینہ کے بغیر چل رہا ہے یہ نہیں چاہتے کہ اہل لوگ آ کر ملک کی سب سے بڑی عبادی والے صوبے میں خدمت کا عمل شروع کریں صدر آئین پر عمل کریں پوری نامزدگی جو ہے وہ کریں یہ رانہ سانس کے لئے وہ باقی وزیر داخلہ ہیں ان کا بیان جو ہے وہ آیا ہے بہت شکریہ آئی ایس آپ نے اپریٹ کیا گورنہ ہاؤس میں تقریب حل پرداری کی تیاریاں سابق وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کے قد آور ہوڈنگز آویزہ کر دیے گئے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف کے ہوڈنگز آویزہ کر دیے گئے جبکہ تقریب حل پرداری میں چھے سو مہمانوں کو مدوح کیا گیا ہے مزید جانے کے اپنے نمائندے راہ دلشاد سے راہ دلشاد بتائیے گا تیاریوں کے حوالے سے بلکل جی نو منتقی وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حل پرداری کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور گورنر ہاؤس کے لون میں شامیانے لگاتے گئے ہیں جو ٹینٹے جائے وہ تیار ہے جبکہ کتاور ہوڈنگز بھی منگوائے گئے ہیں جو کہ وہاں پر لگائے جائیں گے آپ بھی رہے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کیونکہ چار بجے کا وقت تھا لیکن ابھی تک تیاریاں اس حوالے سے جاری ہیں اب کیونکہ جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس کا مطابق تقریب میں معمولی جو تخیر ہے وہ بھی ممکن ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان شباز شریف جو ہیں وہ پہنچیں گے تقریباً پانچ بچ کر بچی سے تیس منٹ پر اور اس کے بعد چونکہ وہ بھی تقریب میں شریف ہوں گے ساہم ذراعی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افطار سے قبل یہ تقریب جو ہے وہ منعقد کر دی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ راودالشاد آپ کا کراچے کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندے سے شہری پریشان ہے بجلی کی بندش کا دورانیا آٹھ سے دس کھنٹے تک پہنچ گیا سہرو افطار کے اوقات میں بھی بجلی غائب رہنے لگی آپ کو بتائیں کراچے کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندے سے شہری پریشان ہے بجلی کی بندش کا دورانیا آٹھ سے دس کھنٹے تک پہنچ گیا سہروں افتار کے عوقات میں بھی بجلی غائب رہنے لگی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے شہری پریشان ہو گئے بجلی کی بندش کا دورانیہ آٹھ سے دس کھنٹے تک پہنچ گیا سکردو کے ہر منظر پر آنکھ ٹھہر جاتی ہے اس کے دیو مالائی مناظر انسان کو مدہوش کر دیتے ہیں لیکن سکردو کے ماتھے کا جھومر کہلانے والی وادی چندہ کی کیا ہی بات ہے اس کی سیر کرا رہے ہیں سکردو سے فیصل جمیل جی فیصل یہ بلکل اس وقت میں موجود ہوں وادی چندہ میں وادی چندہ سکردو سے پچیس منٹ کے مسافت اور واقعہ ہے وادی چندہ کی خاص بات یہ ہے یہاں سے پورا سکردو کا نظارہ ملتے ہیں اور چندہ خود بھی ایک بہت ہی خسرت گاؤں ہیں کیونکہ سکردو سے کافی نزدیک ہے اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان فوٹوگرافر موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں یہاں پر آ کر وہ کیسا محسوس کر رہے کردو سے قریب علاقہ ہے اور یہاں پر فیصلیٹیز اتنے زیادہ نہیں ہے پر یہاں پر بیوٹی اور نیچر کے لحاظ سے دیکھا تو پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح یہاں پر نیچر ہے دیکھیں نوجوان کا کہنا تھا پورے پاکستان میں یہ گھوم پھرے ہیں لیکن جو خوبصورتی چندہ کی ہے بہت شکریہ فیصل آپ کا